اسلام علیکم میری یوٹیوبی ورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میری ایزی کک بک کیچن میں بن رہا ہے ایزی تیس نیک جس کے لیے ہمیں چاہیے تین آلو ہرہ دھنیا کی گڑی آدھی ہری مرچ دو ادھر کالی مرچ آدھر ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اور یہ ہے چکن پاورر ون ٹی سپون اس کے لیے بریٹ ٹلائزز چاہیے ہوں گے ہمیں میں نے آٹھ ٹی تھی آپ اس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہے سیسمی سیڈز سفید تیری ایک انڈا ہوت سوس ون ٹی بل سپون اور کریمی سالٹڈ ماینیز اس کے لیے یہ آلو جو بوائل تھے اس کو میش کر لیجئے اسے اچھی طرح میش کرنا ہے تاکہ جو ہے اس میں کسی بھی قسم کے پیسز نہ رہے ہیں اگر میش کرنا ہو تو آپ ہاس سے یا پھر فوک سے کر لیجئے آلو اگر گرام ہوں تو جلدی میش ہو جاتے ہیں لیکن انہیں چھیلنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ میں نے تھوڑے تھنڈے کر کے چھیلے تھے اس نے تھوڑے مشکل ہو رہی ہے میش کرنے میں جو بھی میش ہو جائیں تو اس کے اندر ڈالیے تمام مسائلی بلک پیپر سالڈ اور چکن پاوڈر اور ساتھی ڈال دیجئے کریمی اور سالٹڈ مائنیز تقریب ان تین ٹیبل سپون تک ڈال دیجئے اس کے لابہ ہوت ساوس آلو کے سائز کے اوپا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آلو بڑے ہیں تھوڑا سا مائنیز اور بڑھا دیجئے گا اسے پہ سموتھ ہونا چاہیے جیسے کہ سپریڈز ہوتے ہیں تاکہ وہ بریٹ کے اوپر اچھی طریقے سے اپلائے کر سکے گریم چلیس کو بلکل فائن چاپ کر لیں آپ چاہیں تو ریڈ چلی فلیکز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گریم چلی کے ساتھ ضرور نہیں ہے اس کی دنیا کو بہت زیادہ فائن کٹنے کی ضرور نہیں ہے رفلی چاپ کر دیجئے گا انہیں بھی آلوک کے اندر ڈال کر اور اچھی طریقے سے مکس کر لے دیں یہ آپشنل ہے لیکن کلر بریکنگ کے لئے اچھے لگتا ہے پھرسا گرین کلر اب سلائسز دے لی جئے آلو کا جو مکسچر ہے وہ اس پہ اچھی طریقے سے اپلائی کیجئے تھوڑی سے جنریس اماؤنٹ پہ لگا لیے گا پریٹ کے سائٹس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ایونلی سپریڈ کر لیجے اور ایک سلائس کے تک لیکن چار لیندھ وائز سٹکس کر لیجے اسی طرح تمام سلائس پہ اپلائی کر کے اور ان کی اسی طریقے سے سلائس کو چار حصوں میں کٹ لیجئے اس کے پاس ایک انڈا لیجئے اور اسے اچھی طریقے سے پھینٹیں سلائس جو ہوں ایک اکر کے پیس اٹھا کے اسے دونوں سائٹ سے انڈے میں ڈپ کر لیجئے اس کے ٹاپ والی سائٹ پہ جہاں ہم نے آلو لگائے ہیں انہیں سفید تیل میں کوٹ کر لیجئے آپ سے گرم تیل میں شیلو فرائے کر لیجئے فلیم میڈیم رکھیں گا اسے اچھی طریقے سے فرائن ہونے دیجئے تھوڑے فاسلے سے رکھیں گا تیک اچھی طرح کھریسپ ہوں انہیں گولڈن اور کھریسپ ہونے چاہیے جتنے خریسپ ہوں گے اتنے ہی مزیدار لگیں گے سیسمی سیٹ کی وجہ سے یہ کافی خرنچی بنتے ہیں اب انہیں پلٹ کر بھی اچھی طریقے سے کرسپ ہونے تک فرائے کیجئے اب یہ تیار ہیں فرائے کر کر کسی طرح تمام پیسز کو نکالیے جائے اب ہم بنا رہے ہیں چیز سانس اس کے لئے ہم نے پوٹ میں لیا ہے پٹہ ون ٹیبل سپون اور یہ ملک ہے ون کپ یہ اگر ریفریجریٹر میں ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے ریفریجریٹر ہوا ہوا ہو تو گرم نہ ہوئی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ماسٹرڈ پیسٹ ہاف ٹیسپون سے ون ٹیسپون تک آپ ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ سٹرانگ فلیور ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں مرنہ یہ اچھا لگتا ہے اب یہ چیٹر چیز ہے گریٹ کیا ہوا تقریبا ہاف کپ ڈال دیجئے مزید چیز کا فلیور دینے کے لیے میں نے سمیٹ کیا ہے یہ کاؤ چیز کے دو پیس میرے پاس دیں ہاف ٹیسپون سالٹ اب ان تمام چیزوں کو پہلے مکس کر لیجئے ابھی میں نے فلیم پہ نہیں رکھا ہے اب یہ ڈالنے کے بعد اب میں اس کو فلیم پہ رکھ کے پکا رہی ہوں اگل میڈیم آج پہ ہی پکا لیجئے اسے ہلاتے جائے اور جو چیز کے پیسے سے انہیں بھی بریک کرتے جائے چیز اچھی طرح ڈیزولڈ ہونے تک اسے کوک کر جائے جب تمام چیز ڈیزولڈ ہو جائے تو اس میں ایک ٹیسپون کاؤن فلار جو ہے وہ پانی میں ڈیزولڈ کر کے کوٹر کپ پانی میں ایک ٹیسپون کاؤن فلار ڈالیے اسے مکس کیجئے اور اسے اس میں ایٹ کر کے ہلا لیجئے اب اس ٹھک ہونے تک پکائیے ٹھکنے سے ایسی ہو جیسے سوسس کی ہوتی ہے اس میں آپ ڈپ کر سکیں اب اس سے آپ سرونڈ ڈیش میں نکال لیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر پور کر کے بھی کھا سکتے ہیں یا چاہیں تو یہ سٹکس اٹھا کے اس میں ڈپ کر کے کھا لیجئے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپون بہت پسند آئی گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کیجئے جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی